موزد خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک خاضر خدمت ہے آج بھولی بسری یادوں میں ہم برے صغیر کی ایک بہت مشہور مغنیہ جن کو رونہ لیلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں میں چند احباب کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے پروگرام بھولی بسری یادیں کو پسند کیا اور نیک تمناوں کا اظہار کیا ان میں شاہد برد صاحب، سید علی عباس عبدی صاحب، عجاز برد صاحب، بشارد برد صاحب، سلیم جنجوہ صاحب، زکاولہ نیازی صاحب، اشرف سہرائی صاحب، تارک پرویز، شہناز شیخ، ساجد علی رزوی اکبر علی جوانی، سرفراز احمد اور جمشید زکریہ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ ناظرین جیسے میں نے ارس کیا کہ رونہ لیلہ یہ سلھٹ میں پیدا ہوئی یہ نائنٹین فیفٹی ٹو میں ان کی پیدائش ہے نومبر میں اور انہوں نے کراچی میں ان کے جو والد کا نام تھا امداد علی اور ان کی والدہ کا نام امینہ لیلہ امداد علی صاحب جو ہے ایک سیول سرونٹ تھے کراچی میں رونہ لیلہ نے دانس کی تربیت حاصل کرنا شروع کی اور ان کی جو دوسری بہن تھی انہوں نے گانے میں اپنے استادوں سے لیسن لینے شروع کیے رونہ لیلہ کتھک ڈانس اور کلاسیکل ڈانس جو ہوتے ہیں ان میں انہوں نے چار سال انہوں نے ٹریننگ لی اور یہ دینہ لیلہ جب اپنے استادوں سے سیکھتی تھی تو یہ کھڑی رہتی تھی دیکھتی تھی ان کو شوق پیدا ہوا تو ان کے جو دینہ لیلہ کے استاد تھے انہوں نے کہا کہ یہ بچی بھی جو ہے گانے میں شوق رکھتی ہے تو انہوں نے والدین سے کہا رونہ لیلہ کے بچی کو بھی آپ گانا سکھائیں پہلے ہمیں گانا دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ رونہ لیلہ کس طرح گانے کی طرف ان کو رغبت ہوئی اور یہ گانے کی طرف آئیں پہلا گانا ہم دیکھتے اور سنتے ہیں یہ پہلا گانا تھا جو 1966 میں 15 سال کی عمر تھی رونہ لیلہ صاحبہ کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے یہ گانا جو تھا یہ ریڈیو پاکستان کے لیے دیبو بھٹاچاریا نے اس کیا میوزک دیا اور مسرور انور نے لکھا لیکن بعد میں 1968 میں یہ گانا جو ہے اکبار شہداد نے اپنی فلم میں داخل کیا اور یہ جو گانا تھا فلم ہم دونوں کا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا یہ فلم میں پہلی دفعہ جو فلم دسٹری میں یہ فلم میں آیا لیکن اس سے پہلے بھی رونہ لیلہ گانا گا چکی تھی کسی فلم کے لیے اس کا ذکر کرتے ہیں پہلے یہ گانا دیکھتے ہیں ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا فلم ہے ہم دونوں دیکھیں اور سنیے ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا دلیں سمجھا کے چلکتا ہوا ایک جان ملا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا موسیقی زندگی دوب گئے ان کی حرچی آنکھوں میں زندگی دوب گئے ان کی حرچی آنکھوں میں یوں میرے پیار کے افتانے کو انجام ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا موسیقی مجھ کو خود اپنی اداں سے ہی جھاگانے لگا مجھ کو خود اپنی اداں سے ہی جھاگانے لگا ان کے ہوتوں پہ میں چلکا جو میرا لہا ملا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا موسیقی اہم کی جھاگانے لوگوں کی طرح ان کی واضوروں سے محبت کا جو پیغام ملا موسیقی مجھ کو خود اپنی اداں سے ہی جھاگانے لگا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا ناظرین سامین جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ ڈانس تیکھ رہی تھی تو جب یہ اپنی دینہ لیلہ جو بہن تھی ان کی ان کو دیکھتی تھی گالاں گاتے ہوئے تو یہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی اور یہ دیکھتی تھی اور ان کو بھی شوق پیدا ہونا شروع ہو گیا تو ارونہ لیلہ نے استاد حبیب اللہ خان اور عبدالقدیر پارنگ سے گانے کی ٹریننگ لی اور غزل گائکی میں انہوں نے میدی حسن صاحب کے بڑے بھائی پندت غلام قادر صاحب سے ٹریننگ حاصل کی وہ میدی حسن صاحب کو بہت پسند کرتی تھی اور انہوں نے میدی حسن صاحب کی گائی ہوئی غزلیں جو ہیں وہ بھی گائی تو وہ ہم پیش کریں گے اس پروگرام میں تو ایک اور گانا دیکھتے ہیں جانے من اتنا بتا دو فلم ہے کمانڈر اور یہ پکچرائز ہوا ہے حیدر اور رانی بیگم پہ آواز ہے رونہ لیلہ صاحبہ کی دیکھتے ہیں جانے من اتنا بتا دو فلم ہے موسیقی 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 بسری یادیں ہر تھرسڈے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو پروگرام سازو آواز سیون سیونٹی ای ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iawaz.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے دیکھئے کومنٹس دیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے کہ ہم اس پروگرام کو کس طرح اور بہتر کر سکتے ہیں جی یہ گانا جو تھا ہم دونوں کا آپ نے دیکھا اور سنا ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا یہ فلم لسری میں یا فلم میں پہلے ریلیز ہو گیا اس سے پہلے ایک فلم بنی تھی جگنو جس میں ایک گانا جو تھا یہ رونہ لیلہ صاحب نے گایا تھا گوڑیا سی منی میرے بھائیہ کی پیاری فلم تھی جگنو اور یہ بارہ سال کے ایک بچے پر پچرائز ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگنو جو تھی وہ پہلی فلم تھی جس میں رونہ لیلہ نے یہ گیت گیا لیکن وہ گانا جو تھا وہ بعد میں فلم مجھے لگتا ہے ریلیز ہوئی ہم دونوں کی پہلے ریلیز ہو گئی تو یہ پہلا گانا بن گیا رونہ لیلہ کا جو ہم دونوں کا گانا ہے ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا اب ایک اور گانا دیکھتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ رونہ لیلہ سٹیج پر کس طرح آئی ہیں جس طرح گانا جو ہے وہ آکے انہوں نے پرفارم کیا تو ہم ایک گانا دیکھتے ہیں یہ گانا ہے فلم انجمن کا دل دھڑ کے میں تم سے یہ کیسے کہوں آواز رونہ لیلہ صاحبہ اور یہ پکچرائز ہوا ہے وحید نورا صاحب پہ اور رانی بیگم پہ دیکھئے اور سنیے موسیقی جی یہ بتانا چاہوں گا کہ رونہ لیلہ جو ہیں یہ کس طرح سٹیج پر گانے کے لئے کس طرح آئیں رونہ لیلہ کی جو بڑی بہنتی دینہ لیلہ انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا تھا لیکن جس دن انہوں نے پرفارم کرنا تھا ان کا گلے میں خراش جس طرح کہتے ہیں سوٹ تھروٹ ہو گیا آواز جو ہے وہ بند ہو گئی تھوڑا آواز میں خرابی پیدا ہو گئی تو اب پروگرام جو تھا وہ چلنے والا تھا تو رونہ لیلہ کے والدین نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ دینہ لیلہ گائے کیونکہ آواز ہی نہیں ہے تو رونہ لیلہ کو سٹیج پر بھیجتے ہیں تو رونہ لیلہ اتنی چھوٹی تھی کہ ان سے وہ تانپورا جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا تھا اور انہوں نے جس طرح تانپورا پکڑتے ہیں اس طرح نہیں پکڑا ورٹیکل پوزشن میں انہوں نے تانپورا کو پکڑا اور سٹیج پر پہلی دفعہ رونہ لیلہ نے پروفارم کیا اور انہوں نے خیال جو ایک کلاسیکل جو ہوتا ہے میوزک یا گائی کی وہ کی اور وہ اتنا ہٹ ہوا کہ رونہ لیلہ کی دھاک جو ہے وہ چھوٹی عمر میں جو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک نئی گانے والے آئی ہے جس کا نام رونہ لیلہ ہے تو اس طرح رونہ لیلہ کا آغاز ہوا سٹیج کے پرفارمنگ پہ ہے ایک اور گانہ دیکھتے ہیں فلم امراؤ جان ادا کٹے نہ کٹے اور یہ رانی بیگم پر پکچرائز ہوا ہے دیکھئے اور سنیے موسیقی کٹے نہ کٹے رے رتیا سیاہ انتزار میں ہائے ہائے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں ہائے ہائے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں کٹے نہ کٹے رے رتیا موسیقی دن رین تیرے سپنوں میں رہو موسیقی دن رین تیرے سپنوں میں رہو تو آئے نہ جائے موسیقی کٹے نہ کٹے رے تُو نے سپنا دکھایا تُو نے سپنا دکھایا کٹے نہ کٹے رے رتیا سیاہ انتزار میں ہائے ہائے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں ہائے ہائے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں سپنا دکھایا کٹے نہ کٹے رے رتیا موسیقی 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 توہے یاد کروں جب شام دھلے دل لار جلائے کچھ ہار جلے توہے یاد کروں جب شام دھلے دل لار جلائے بہتے کھے تھے چھوٹے پلکوں سے تارے ٹوٹے پلکوں سے تارے کٹے نہ کٹے رہے یادیاں سیاں انتظار میں ہوئے ہوئے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں ہوئے ہوئے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں بے دردی تیرے پیار میں ناظرین سامرین رونہ لیلہ جو تھی وہ میں تھی کہہ گیا رونہ لیلہ اب بھی ہیں اور بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں بہت بڑی کمپوزر ہیں بنگالی میں بھی گانیں کمپوز کرتی ہیں اور پاکستان میں بھی وہ آتی رہتی ہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو فلونے لطیفہ ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی یہ ہواوں کی طرح جس سے ہوا نہیں روک سکتے اس طرح یہ جو ہے گائے کی یا ہے یا یہ خوش الہانی جو ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا اب دیکھئے کہ اگر جو ندی سملاخ پہاڑوں سے چشمیں پھوٹتے ہیں اور وہ ندی کی صورت اختیار کرتے ہیں اور ندی جب بہتی ہے تو وہ رسلے میں آنے والے کھیت کھلیانوں کو بھی سہراب کرتی ہے اور لوگوں کی پیاس کو بھی بجاتی ہے اس طرح موسیقی کو اگر آپ یا فرمون لطیفہ کو اگر بند کر دیں تو وہ ایک جوہر کی صورت اختیار کر لے گا اور جو جوہر جس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو زہریلا ہو جاتا ہے تو یہ چاہے دنیا کے مختلف ممالک میں آپ پس میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو گانے والے ہیں جو فنکار ہیں وہ ہر فنکار کا گانا سن کر یا ہر فنکار کو اگر آپ سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے تو یہ جو رونہ لیلہ صاحبہ ہیں یہ بنگالی بنگالی اردو ہندی پنجابی سندھی گجراتی بلوچی پشتو عربی فارسی مالی نیپولی جیپانی اٹیلین سپینش فرنچ اور انگلیش تمام زبانوں میں اٹھارا کم از کم اٹھارا زبانوں میں یہ گاتی ہیں اب ایک گانہ دیکھتے ہیں دنوہ دنوہ میں گنوں فلم ہے من کی جیت اور دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 میر جو آئے میں یہ سمجھی جلمی ساجن آئے موسیقی 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 مینی جنگل جنگل ہو پر نہ ملا دلدار ہو دنوہ دنوہ میں گن کب آئیں گے ساوریا ہو دنوہ دنوہ میں گن آئیں گے ساوریا ہو کب آئیں گے ساوریا ہو دنوہ دنوہ میں گن مطمئن کی ساوریاں دنواں دنواں میں گنوں خود کو میں اپنی صدقوں بیٹھی ساوریاں نہ آئے رات جو بھی تھی جو میرا نکی دل سے نکلی خائے جا کے پیا پردے سپایاں ایسے گئے اب تک نہ آئے ہو بین کرے میرا پیار نسی ہو بین کرے میرا پیار ہو دنواں دنواں میں گن تب آئیں گے ساوریاں ہو دنواں دنواں میں گن موسیقی 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 موزز ناظرین سامائین رونہ لیلہ نے جب سٹیج پہ گانا شروع کیا تو رونہ لیلہ نے ایک اپنا انداز اپنایا کہ گانے کے موڈ کے لحاظ سے ان کا جو لباس ہوتا تھا یا ان کا جو ہیر ستائل یا جو بھی تو وہ ایسا کرتی تھی کہ وہ گانے کے موڈ کے ساتھ وہ جو ہے لباس جو ہے ان کا زیبتن وہ کرتی تھی اور انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اپنا ایک پندرہ روزہ پروگرام جو تھا یہ شروع کیا بزم لیلہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ کرتی تھی اور یہ بڑا مقبول بڑا مشہور پروگرام تھا اور یہ اس دور میں یہ پاکستان کی سب سے کم سن گلوکارہ تھی اس دور میں جب میڈم نور جہاں کتوتی بول رہا تھا اور ہر طرف پنجابی اردو گانوں میں اس دور میں اپنے آپ کو منوانا اور ایسے ایسے گیت گانے کہ آج تک وہ گانے جو ہیں ہر محفل میں سنے جاتے ہیں دیکھے جاتے ہیں ایک گانا ہم دیکھتے ہیں فلم ہے انہونی اور یہ دل کی دھڑکن پکارے تیرا نام سجنا فلم ہے انہونی اور اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں سپرسٹار وحید مراد دیکھئے اور سنیے موسیقی کہاں خواب تو چلا میرا دل توڑکے آہ 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 موسیقی دل کی دھڑکن دل کی دھڑکن پکارے تیرا نام سجنا دل کی دھڑکن پکارے تیرا نام سجنا کہے مجھ کو جو لائے تو خوشان سجنا دل کی دھڑکن پکارے تیرا نام سجنا موسیقی موسیقی تیرے لیے تو میں نے جگ چھوڑا تُو نے مگر میرا دل توڑا تیرے لیے تو میں نے جگ چھوڑا تُو نے مگر میرا دل توڑا دل کی دھڑکن پکارے تیرا نام سجنا دل کی دھڑکن پکارے تیرا نام سجنا موسیقی 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 قریب ان کے گیت ہیں لیکن اوورال انہوں نے دس ہزار سے زیادہ گیت گئے ہیں دس ہزار سے زیادہ گیت گئے ہیں اور یہ اتنی ورسٹائل گانے والی ہیں کہ گینیز بک آف ورڈ ریکرڈ میں ان کا نام شامل ہے اور انہوں نے تین دن میں تین دن میں تیس گانے ریکارڈ کروا ہے یہ ایک ریکرڈ ہے کسی کے لیے کہ تین دنوں میں تیس گانے ریکارڈ کروا ہے ایک اور گانا ہم دیکھتے ہیں یہ ہے بہت مشہور ان کے سارے گیت اچھے تھے ساون آئے ساون جائے فلم چاہت آواز ہے اخلاق احمد اور رونہ لیلہ کی دیکھئے اور سنیے ساون آئے ساون جائے ساون جائے تجھ کو فکارے گیت ہمارے ساون آئے ساون جائے تجھ کو فکارے گیت ہمارے ساون جائے ساون جائے تجھ کو فکارے ساون جائے ساون جائے موسیقی نجیاں کی لہریں پیڑوں کے سائے کچھ بھی نبھائے میٹ ہمارے ساون آئے ساون جائے تجھ کو بکاریں گیت ہمارے موسیقی کل بھی تجھے مجھ دیکھے جاہاں آج بھی تیرا نام نہ جانو رہے موسیقی من کہ تیرا سپنا ہے جھوٹا من کے مگر میں بات نہ مانو رہے موسیقی وہ ہی پر چھائے آنگ لگائے جنم گئے کئی بیرت ہمارے ساون آئے ساون جائے تجھ کو بکاریں گیت ہمارے موسیقی ناظرین سامائیں رونہ لیلہ کی بڑی بہن جو تھی دینہ لیلہ کا اگر ذکر میں کرنا چاہوں تو بڑی اچھی فنکارہ تھی اور ان کو کینسر لاحق ہو گیا تھا اور نائنٹین سیونٹی سکس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی دینہ لیلہ کی اور یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہت بڑے لیڈر تھے امین فہیم صاحب ان کی وائف تھی دینہ لیلہ اور دینہ لیلہ جب فوت ہو گئی ہے اچھا آٹھ جنوری انیس سو چوہتر کو رونہ لیلہ جو ہیں یہ پاکستان سے چلی گئی آتی جاتی رہی لیکن انہوں نے سکونت جو ہے وہ ایس پاکستان میں بنگلاز ایشو بن گیا تھا اب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اس قسم کے لوگوں میں کوئی روئیے پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جیسے سلیم رضا صاحب تھے ان کے ساتھ کوئی ایسے مسائل تھے اور ایک اے بقت آیا کہ لوگ جو پرڈیوسر تھے ڈریکٹر تھے یا جو میزرک ڈریکٹر تھے ان کے خلاف ہو گئے تھے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تو اسی طرح کچھ حالات اس کے سام کے ہو جاتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں میں زیادہ اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا جس طرح شب نم صاحبہ نے پاکستان چھوڑا بڑے ایسے حالات ہوئے تو رونالیلہ نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اس پاکستان چونکہ بنگلہ دش بن چکا تھا تو وہاں چلی گئی ہندوستان میں بھی انہوں نے گانے گائے تو جی ہم دینہ لیلہ کی بات کر رہے تھے تو رونالیلہ نے بنگلہ دش میں چھے کانسٹ کیے چھے کانسٹ کیے اور ان چھے کانسٹ کی ساری آمدنی جو ہے وہ ڈونیٹ کی ایک ہسپٹل کو اور اس میں کینسر کے مریضوں کے لیے اس ہسپٹل میں ڈاکہ میں ایک وارڈ قائم کیا جو ان کی بہن جو ہے دینہ لیلہ کے نام پہ ہے یہ انہوں نے دینہ لیلہ کو ہمیشہ یاد رکھا اور مختلف انجیوز کے ساتھ رونالیلہ منسلک رہی اب ایک اور گانہ دیکھتے ہیں کل بھی تم سے پیار تھا مجھ کو فلم خواب اور زندگی آواز مسعود رانہ اور رونالیلہ یہ پکچرائز ہوا ہے وحید مراز صاحب پہ اور شمی مارا صاحبہ پہ دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 ای آواز ٹی وی ہمارے ریڈیو پرگرام سازو آواز سیون سیمنٹی ای ایم ٹرانٹو اور ہماری ویب سائٹ ڈویو 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 ڈاٹ ای آواز ڈاٹ کام پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے اب یہ گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے دل اور دنیا یہ رنگیلہ پروڈکشن کی فلم تھی دیا توفان کے بعد بنائی تھی اور یہ گانا پکچرائز ہوا ہے آسکیا بیگم پہ اور بہت زبردارست گانا رنگیلا صاحب کی فلموں کے لیے رونہ لیلہ نے بہت اچھے پنجابی دو رنگیلے فلم تھی اس میں بھی بہت اچھے گاہے رنگیلا میں بہت اچھے گانے گاہے چونکہ پنجابی گانے تو ہم انشاءاللہ بہت جلد پیش کریں گے یہ گانا دیکھیں اور سنیے چمپا اور چمبھیلی یہ فلم ہے دل اور دنیا اور پکچائز ہوا ہے آسکیا بیگم پہ رک جا رک جا ایک لڑکی پھول بیچ کرنا ہے اور تو کتنا بے زمیر ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کسی ماں کا دل بیچنا چاہتا ہے چمپا اور چمبھیلی یہ کلیاں نئی نبھیلی تو چمپا اور چمبھیلی یہ کلیاں نئی نبھیلی تو پاکھوں لوں کا یہ انمول میں تو دے جوں بابو جی بین مون چمپا اور چمپا اور چمبھیلی یہ کلیاں نئی نبھیلی موسیقی کلیوں کے گجرے کھولوں کی مانا موسیقی کلیوں کے گجرے کھولوں کی مانا پہنے کا کوئی ہی ماغوں والا بھاگ میں اپنے تو خود رکھنے بھاگ میں اپنے تو خود رکھنے زہرتیاں ہے کھول لیتے جانا بابو جی بین مون ملتے جانا بابو جی بین مون چمپا اور چمبھیلی یہ کلیاں نئی نبھیلی موسیقی موسیقی ان لڑیوں میں دکھ اپنے پھروں کے موسیقی ان لڑیوں میں دکھ اپنے پھروں کے پلکوں پہ آنسوں کے دیپ رنجوں کے بیچ رہی ہوں ارمانوں کے بیچ رہی ہوں ارمانوں کے یہ موتی ہے ان مون لیتے جانا بابو جی بین مون چمپا اور چمبھیلی یہ کلیاں نئی نبھیلی تو خود رہی ہوں نظرین رونل ایلا جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے ارز کیا کہ وہ آپ گانے کمپوز بھی کرتی ہیں بڑی کامیاب کمپوزر ہیں اس کے علاوہ وہ یو این میں وہ ایمبیسڈر بھی ہیں جو ایڈز کے جو مریض ہیں جو بچے ہیں یا جو سپیشل جو بچوں کی جو لک آفٹر کی جاتی ہے اس میں بھی انوالو ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رونل ایلا نے اپنے آپ کو حالکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیدا ہوں ہی ہے نومبر میں تو 1952 میں اور میں پیدا ہوں مارچ میں تو یہ مجھ سے آٹھ سال آٹھ مہینے چھوٹی ہیں تو میں اس لیے میں نے چھوٹا کہا کہ اب چھوٹی بہن ہے ہماری تو اب ایک پوغام ہم کریں گے نصار بزمی صاحب پہ اور میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے میں کوشش کروں گا کہ ان کو درخواست کروں کہ جب کیونکہ نصار بزمی صاحب نے جو گانے جو ان پر ان کا میوزک دیا بہت بردست گانے تھے اور نصار بزمی کو یہ بہت پسند تھی رونہ لیلہ بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ کس طرح وہ رونہ لیلہ کو آر گانا گوانا چاہتے تھے لیکن ایک گانے پر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ رونہ لیلہ صاحب کو میں اپنے سکائپ پہ لے کے آؤں یا ٹیلی فون پہ لے کے آؤں اور پھر وہ ہم صرف بات کریں نصار بزمی صاحب کے گانوں کے متعلق تو ایک اور گانا دیکھتے ہیں فلم ہے ہائے میرا جھمکا کھو گیا سجنہ کے بازار میں فلم ہے نیند ہماری خواب تمہارے اور یہ پکچرائز ہوا ہے وحید نورا صاحب پہ اور بیبا خانم صاحب پہ تیکھئے اور سنیئے موسیقی ہو گیا سجنہ کے بہتاہر میں بھول جئی تھی ستبت ہوئے پیار میں ہوئے میرا جمکہ ہوئے میرا جمکہ ہو گیا سجنہ کے بازور میں موسیقی ہوئے میرا جمکہ ہو گیا سجنہ کے بہتاہر میں کیسے تیرا جمکہ ہو گیا سجنہ کے بازور میں بھول جئی تھی ستبت ہوئے پیار میں ہوئے میرا جمکہ ہوئے میرا جمکہ ہو گیا سجنہ کے بہتاہر میں میری کیا ہے دوار یہ دل مہار یوہی رات دن پھرمے پراؤ یا ہے سمارے کے دل پراؤ یوہی رات دن پھرمے پراؤ یا ہے رات دن پھرمے پراؤ آئے میرا چھمکہ آئے میرا چھمکہ خوابیا سجنہ کے بہجر میں موسیقی بہی حال دل دہ یہ نظر آئے میرا چھمکہ خوابیا سجنہ کے بہجر میں کیسے تیرا چھمکہ ہو گیا سجنہ کے بہجر میں موسیقی جی اے ناظرین ابھی میں نے جیسے ذکر کیا کہ جو نصار بزمی صاحب تھے وہ رونہ لیلہ کو بہت پسند کرتے تھے رونہ لیلہ سے وہ چاہتے تھے کہ جو بھی فیمل جو سنگر ہو ان کے گانے کے لیے وہ رونہ لیلہ ہوں تو اب چونکہ فلم لسٹری میں ایسے ہوتا ہے کہ لابی بہت کام کرتی ہے جیسے ہم بیٹھے ہوا ہیں اور ہم کسی کے مطلق بات کرتے ہیں تو وہ اس جگہ پہ کوئی وہاں کا دوسری لابی کا مخبر بھی بیٹھا ہوتا ہے جو رپورٹیں یہ پالٹیکس میں بھی ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی انڈسٹری ہے چاہے وہ بولی ووڈ ہے یا ہالی ووڈ ہے یا لولی ووڈ ہے یہ بھی چیزیں چلتی ہیں تو کوئی ہائی سکیل کا گانہ تھا تو کسی نے کہا جی یہ میڈم سے جو ہے گانہ گوائیں تو نصار بزمی صاحب نے کہا کہ نہیں 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 یہ گانہ جو ہے نا یہ رونہ لیلہ نہیں اتنی سکیل ہے اتنی سکیل پہ یہ گانہ جانا ہے جو جس سکیل پہ یہ گانہ چلنا ہے وہ رونہ لیلہ ہی کہا سکتی ہیں تو کسی نے جا کے میڈم کو یہ رپورٹ دے دی کہ نصار بزمی صاحب یہ کہہ رہے تھے تو بقاعدہ طور پہ میڈم نے کال کیا نصار بزمی صاحب کو اور نصار بزمی صاحب نے کہا کہ بزمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس سکیل پہ میں گانہ نہیں گا سکتی کونسا سکیل ہے ایسا تو انہوں نے کہا میڈم میں نے تو ایسے بات کی ہے کہ وہ جو ہے وہ رونہ لیلہ کے ٹائپ کا گانہ ہے تو کہتی ہی نہیں مجھے آپ سکیل بتائیں تو وہ زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ وہ اتنی بڑی ایک فلم رستی میں ان کا نام تھا میڈم کا تو نصار بزمی نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گانہ جو اب میں بتاؤں گا تو نہیں کہ گانہ کونسا تھا اچھا بیڈے لگتا لیکن یہ بات کہنا لازمی تھا کہ نصار بزمی صاحب جو تھے وہ رونہ لیلہ کو کتنا پسند کرتے تھے اب گانہ یہ دیکھتے ہیں فلم انجمن اور یہ گانہ ہے آپ دل کی انجمن میں اور یہ پکچرائز ہوا ہے سید موسیٰ رضا سنتوش کمار اور رانی سامین ایک گانہ اور دیکھتے ہیں یہ ہے فلم من کی جیت بہت سے بدست میں کہتا ہوں کہ رونہ لیلہ کے سارے گانے ہی ہیٹ تھے جو گانہ بھی آپ چاہے پنجابی کا ہے چاہے اردو کا ہے وہ آپ گانہ دیکھیں یا سنیں وہ سارے ہی ہٹ گانے تھے یہ گانہ ہے میرا بابو چھل چھبیلا میں تو ناچوں گی فلم ہے من کی جیت دیکھئے اور سنیے یہ گانہ دیکھتے ہیں میرا بابو چھل چھبیلا میں تو ناچوں گی موسیقی 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 صاحب نے بھی کام کیا نگار میں نگار آوارٹ کے جو روح روان تھے علیہ السرشیدی صاحب انہوں نے فلم بنائی تھی احساس اور اس فلم یہ جو فلم تھی یہ فلم سٹار ہماری دوست فلم سٹار ممتاز کی پہلی فلم تھی اور اس گانے میں آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں اور یہ گانا پہلا گانا تھا از ای فلم سٹار ان کے ایک اور فلم تھی لیکن وہ فلم چونکہ اتنی لمبی ہو گئی تھی تو وہ خود بتاتی ہیں کہ اس فلم میں ان کا وہ سین کارڈ دیا گیا تھا تو یہ فلم جو تھی احساس جنہیں ریلیز ہوئی اور یہ ان کی پہلی فلم تھی ہمیں کھو کر بہت پشتاؤ گے فلم ہے احساس اور یہ پکچرائز ہوا ہے شب نم صاحب آپ دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 بہت آساں سہی راہے وفا کی منزلیں لے کے بہت آساں سہی راہے وفا کی منزلیں لے کے اکیلے تم کہاں تک جاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے موسیقی 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 میں مزاگ کر رہا ہوں یہ ہمارا ٹیم ورک ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم دونوں مل کر یہ پروگرام کریں اگر کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہے تو ذرا ماف کر بھیجے گا بہرحال ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے مجھے زیشان احمد کو یونس حمدہم صاحب کو اور آمیر احمد کو اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر آخری گانا ضرور دیکھئے گا یہ چونکہ مہدی حسن صاحب کے بڑے بھائی جو تھے غزل گائی کی میں انہوں نے رونہ لیلہ صاحبہ کو ٹریننگ دی تھی تو رونہ لیلہ نے کافی مہدی حسن صاحب کی غزلیں جو ہیں وہ گائی ہیں یہ غزل ضرور دیکھئے احمد فراز کی یہ غزل یہ لائی گائی ہے رونہ لیلہ صاحبہ نے رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ ضرور دیکھئے اور سنئے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر پاکستان زدہ بات رنجشی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ رنجشی صحیح پہلے سے مرا سن نہ سہی پھر بھی کبھی تو پہلے سے مرا سن نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ رنجشی صحیح کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے حقا ہے تو زمانے کے لیے آ رنجشی صحیح موسیقی 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 دل ہی دوکھانے کے لئے آآ